اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا خبردار کیا گیا اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے یاد دہانی کرائی جائے فآردانہا پھر بھی وہ عراس کرے ان آیات الہیہ سے ونسیع ما قدمت یداہ اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے کیا کرتو تھے جو بھیجے ہوئے ہیں اگر تو ایمان لے آتا ان آیات سے استفادہ کرتا اپنے کیے پر پچھتا تھا توبہ کرتا اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے اسے تذکیر کی گئی نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے فآردانہا اس نے عراس کیا ونسیع ما قدمت یداہ اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے کیا جھان جکار جو ہے اس نے آقمت کے لئے تیار کیا ہوا ہے یہ مضمور بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہجابا مستورا اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہیں پردے ڈال دیئے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیئے ہیں کہ اس سے سمجھ نہ پائیں اور ان کے کانوں میں ہم نے سقی پیدا کر دیا بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرح دعوت دیں گے تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں یعنی اب ان کے دلوں پر بہت لگ چکی ہے اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ذرالت کا اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے بہت رحمت والا ہے اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں جو کرتو تھے ان کے اوپر فوراں مواخذہ کر لیتا تو تو بہت جلدی ان کو عذاب بھیج دیتا اس سے پہلے آ چکا ہے پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے صدا دے دی جائے لَعْجَلَ لَهُمْ لَعْزَابُ تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُنْ نَيْنْ ان کے لیے ایک وقت ہے وعدے کا وقت ہے جو معین ہے لَنْ يَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَوْعِلَا وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے جب وہ عجل آ جائے گی جب وہ معید آ جائے گا جو وعدے کا وقت آ جائے گا پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے نَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَاخِرُونَ نَا اب آگے جا سکیں گے نَا پیشے وَطِلْكَ الْقُرَا اَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظُلَمُونَ اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کی ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں یہ احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے اور یہ جو حجر میں لوگ تھے اصحاب الایکہ تھے وہ معمورہ اور صدوم کی بستیاں تھی وَطِلْكَ الْقُرَا اَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُونَ ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی رویش اختیار کی شرک کی اور کفر کی رویش اختیار کی وَجَعَلْنَا لِمَحْلِقِهِمْ مَوْعِدَا اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آسکتا تھا